السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب کے مزاج سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونبین به ونتذکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سياد عاملنا من يحدي اللہ فلا مضل الله ومن يردننا فلا هادي لہ ونشرور اوہ الوہ اوہ ان اللہ وحده 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 لا شریک اللہ ومشون ونسیدین ومولانا محمد وعبد ورسول اسوه اسوه اوہ ان اللہ وملائکته نسللو على النبی وا ایهم اللہ من سل ولہ نسللو تسلیم حقا ربیع حقا اللہ لبیت لبیت اللہ مبارک لامحمد سیدنا و میلانا محمد تب قلوب و دبائیها و آفیت اللہ تان و شفائیها و نور اللہ بسار و زیائیها و آلہی و اصحابہی دائماً ابدا ایک مرتبہ اور باواز بلن محبت کے سعاد باواز بلن درد پاک کا برد فرمان اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ و سلما محمد محمد صلی اللہ علیہ و سلما صلاة و سلام علیک یا سیدی و حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نائوس نہ ہو حق نظر نائوس نہ ہو رکھ حق نظر تکمیل اقیبت غوث کر یہ قدرت ہو عبدالقابل میں ہر ناقص کو کامل کر دے یہ مقدس ماہ ربی علیہ و غوث چل رہا ہے آپ سب کو گیاروی شریف کی بابرکت سعاد مبارک ہو آمین اب سرکار اعلیٰ حضرت عظم البرکت کی بارگاہ میں چلیں سبحان اللہ سرکار اعلیٰ حضرت عظم البرکت کا تیدر اور انداز دیکھیں سبحان اللہ اور جن پر لاللہ آلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات اعلیٰ وہ ذات مقدس وہ ذات بابرکت ہے جن پر پتھان نہیں خان نہیں صدقی نہیں علیوی نہیں عثمانی نہیں بلکہ سید پہلے گردان ہیں اوہ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات آلیٰ حضرت عظیم البرکت پہلے سید کے ہیں پھر کسی اور کے ہیں اوہ خانت خانت اے تکے تو آلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سنداز میں میرے دازہ جان کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس مقدس بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تیری تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی اس کو شفی جو میرا غوث ہو اور لادلا بیٹا کیا اسوار لادلا بیٹا لادلا بیٹا لادلا بیٹا تیرا سبحان اللہ یہ آلیٰ حضرت عظیم البرکت اب جس سے میں پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہوں جس شب میں ہوتا ہوں اس شب میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شعر ضرور ہوگا فقیر کی زبانی عالی حضرت عظیم البرکت میرا تو پورا خاندان قربان کیا بات ہے سبحان اللہ اور آج سے نہیں سو سال سے نہیں سو سال سے زائد ہو چکے ہیں جب سے قربان سبحان اللہ اور قیامت تک کے لئے انشاءاللہ قربان ہوئی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیو رضا سبحان اللہ کیو رضا شان سادا کیو رضا شان سادا کیو رضا یہ میں رکھے ہوئے ہوں آمانک کے طور پر کیو رضا یہ آج میں نے معمول کے خلاص حکم کی طاقہ یہ حکم کی تعمیل الحمدللہ فقیر نے کی اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھوں اور ان خالص و علماء زبیل احترام جو بریلی شریف سے جڑے ہیں جڑے تھے جڑے رہیں گے انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ خالص میں انہی کے درمیان رہتا ہوں اور ان کی حکم کی تعمیل کرتا ہوا یہاں بیٹھ گیا شاید یہ فور ٹائمز میں پوری لائف میں بیٹھا ہوں ممبر نور پر ورنہ ہمیشہ قدموں میں بیٹھنا میں اپنے آپ تو فخر محسوس کرتا ہوں تھوڑا ترد کرتا ہوں فخر محسوس کرتا ہوں میں ارس کرنا ہوں سرکارِعالی حضرت کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ کیا بات اٹھ میرے دھوئی گی مزانے والے اس سے پہلے اس سے پہلے اس مقدس منبر نور پر موقع و علماء اکرام کی جلوہ گری مساجد کے امم اکرام زویل اترام رونق فروز مدحان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ خلیفہِ سیدی سرکار مفتی آزمِ عالمِ اسلام شہبازِ خطیبِ ہندوستانِ دقن تشریف رکھتے ہیں اللہ بارک و تعالی جل شانہو و جل جلالہو ان کے عمر میں بے پناہ برکتے عطا فرمائے سائے دراز سبی کے سروں کے پر تعدیر قائم قائم فرمائے اللہ بہت ساری باتیں مجھے کرنی ہے اپنے گھر والے کی کیا بات سبان اللہ سبان اللہ اور میرا گھر والا میرا گھر والا برلی میں آرام فرما ہے اور اپنے گھر والوں سے کرنا ہے جو میرے ماتھیں کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ میں نے نہیں کہا ہے میرے جدہ کریم سیدی سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت کے پیرو مرشد نے فرما دیا ہے مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان زبانوں پر جو کہنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے کہ میری زبان سے کون سا لبز ادا ہونے والا ہے کون سا جملہ ادا ہونے والا ہے جس کو لوگ سن کر کے اٹھ کے نہیں جائیں گے بلکہ ریکارڈنگ کر کے محفوظ رکھ لیں گے ہے نا تو ظاہر سے بات ہے میں ارز کروں کہ میں اپنے گھر والوں کی بات کروں گا پہلے میں ارز کر دوں کہ سرکار عالی حضرت عظیم البرکت کے پیرو مرشد نے کیا فرمایا چشم چراغ خاندان برکات اب ظاہر سے بات ہے خاندان کا چشم چراغ کون ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جس خاندان سے جس کو وابستگی ہوتی ہے لیکن یہ مہررہ متہرہ کہ تاجدار فرماتے ہیں ختم ہے نا چشم چراغ خاندان برکات تو میں ان کے لیے ہمیشہ ان کے لیے اور ہمیشہ کیلئے کہنا چاہوں گا کہ کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں یہ ضرور کہیں کہ بریلوی عالی حضرت عظیم البرکت سے محبت کرنے والے سیزادے سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ سیزادوں نے جو اس پتھان کا احترام کر کے دکھایا ہے وہ قیامت تک کے لیے سیزادوں اس پتھان کا احترام کرتے رہے ہیں سبحان اللہ اور اس پیرو مرشد نے کیا ہے کہ فکریں ختم ہو گئیں جب سے احمد رضا آ گیا ہے جب پروز قیامت سوال کرے گا اے آل رسول دنیا سے تم کیا لائے ہو تو میں انشاءاللہ احمد رضا کو پیش کر دوں سبحان اللہ یہ میں نے نہیں کہا میرے جدے قریب مرشد کامل سرکار علیہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے اللہ یہ بھی مد دیکھیں گے کہ خاندان کے افراد اب کیا کہہ رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نا یہ مد دیکھئے گا قد کیسا ہے رنگ کیسا ہے زیبتن لباس کیسا ہے سر کے اوپر قلعہ کیسے ہیں کتنی بڑی خانقہ سے کون کتنی لمبی مسافت تے کر کے آ رہا ہے کون کتنی مریدوں کی بھیڑ میں ارے اللہ میرا شیخ شیخ اعظم شیخ الاسلام والمسلمین قاضل القصاد فالہند کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پتہ چل جائے کہ حیدر آباد میں تو حیدر آباد اگھٹا اس شب نظر آتا ہے کیا رات ہے سوار اللہ کہ کسی گوشے میں چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں کسی شہر میں چلے جائیں کسی بستی میں چلے جائیں تو الحمدللہ پورا وہی کے اگھٹا نظر آتا ہے پورا شہر اگھٹا نظر آتا ہے پوری بستی اگھٹا نظر آتی ہے جب ہی تو پوری دنیا کے سنووں نے چیخ کر کے اعلان کر دیا کہ بستی بستی قریا قریا تاج و شریعہ بستی بستی قریا قریا تاج و شریعہ تاج و شریعہ الحمدللہ رب العالمین نہ فوٹو کی ضرورت ہے دلوں میں محبتیں ہیں وہ محبتوں کے ذریعے ایسے میکنٹ جس لائک چلت جو ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے لوگے کو چھپکا لینا ایسے ہی حضور تاج و شریعہ کے قدموں سے لوگ چھپکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میں ارز کروں میرے لیے میرے لیے نمبر نور پر خطیب اگر ہے تو وہ برے لیوی ہو پیر اگر ہو تو وہ برے لیوی ہو خطیب اگر ہو تو برے لیوی ہو شائر اگر ہو تو برے لیوی ہو چونکہ الحمدللہ مجھے صرف اور صرف بولی برے لیوی کی ہی آتی ہے اور مجھے اور کسی نہ ہی شہر نہ ہی کسی خانقہ کی بولی آتی ہی نہیں ہے صرف مجھے برے لیوی کی بولی آتی ہے میں پوری دنیا میں زبان کھولتا ہوں تو لب سے برے لیوی کے لیے جو جلت نشا شہر ہے ہو یہ شہر میں عاشقِ غریب نواز حرام فرمائے ہاں رات ہے اور اللہ پوری دنیا کے سعداد اکرام کی خانقہوں کے فیضان کو جب یگ جاتی یہ آ جائے اور نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو زمین سے لے کر کے آسمان تک بلکی اس سے زیادہ بلن قدہ اور شخصیت نظر جو آتی ہے تو ایمام احمد رضا خان پہ اے حسانات اثبار اللہ اثبار الحمدللہ بے قربان ہی قربان تھا قربان ہی رہو گا مستعظم عالم اسلام پر قربان تھا قربان ہوں قربان ہی رہو گا اور اس دور میں ہمارے ان مزرگوں کا فیضان دے کر کے پوری فیلیوں کو دعا دے کر کے حضور تادش شریعہ کا جو فیضان عام ہے وہ الحمدللہ محبت کرتا ہوں کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ میں تو عالی حضرت عظیم البرکت کی مقدس صورت کو اس دور میں حضور تادش شریعہ کی چہرے انمر میں دیکھتا ہوں آسمان کا میں تو بہت فسائن میں نے بولا تھا آسمان پر چاند تو وقت پر نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے تلو ہوتا ہے غروب بچ جاتا ہے لیکن بریلی کا چاند سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ بس رب تعالی جل شانہ اپنی رحمت کے صدق تفیل ہمیشہ ہاتھ دراز رہتے ہیں دعا کے لئے اٹھے رہتے ہیں دعا کے لئے کہ اس مقدس ذات کا سایہ ہے ہم سبھی کے سروں کے پر تعدیل قائم ہو دائم میں جب ائرپورٹ سے آ رہا تھا تو الحمد اللہ مرکز اہل سنت خوتا ہوا آیا ہوں جو دھڑک رہا ہے یہ لیفٹ ان سائٹ بے پناہ مست ہو گیا اہل اللہ بے پناہ خوش ہو گیا الحمد اللہ وہ کار کردگی وہ کام کم وقت میں شاٹ ٹائم میں بے پناہ بہت بڑی اس کے مستقبی کے جتنے بھی فیچر پراننگ ہے بس غیب سے انشاءاللہ اور مجھے امید کامل ہے چونکہ ایسے میرا آدھا خاندان حضور المفتی عظم عالم اسلام سے مرید مالن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم خوش و حواس میں طیب طاہر پوط ردامن کو پکڑ کر کے مرید ہوئے اور غلام ہو گئے جب ہی میں کہتا ہول اللہ تو بڑے بڑوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ فقیر غلام احمد رضا ہے غلام اعلا حضرت ہے مجھے مسولوی پر فخر نہیں مجھے برلوی پر فخر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ درچن و آفتاب و مہتاب قطب اور عبدال کی مقدس جماعت مسول شریف کی آستان فلق میں آرام فرما ہے سند آفتا ہوں جاروب کش لیکن اس جاروب کش پر فخر نہیں آلہ حضرت عظیم البرکت پر ہے مجھے الحمد اللہ بہت سارے تبرکات و مبارک خیف تو میں ازگر رہا تھا کہ آلہ حضرت سے سچی محبت رکھئے گا اللہ انہی پیروں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں جو آلہ حضرت عظیم البرکت کے عشق محبت کا جان پلاتے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت نے جس کو انتخاب فرما لیا ہے سرکار مفتی آزم عالم اسلام نے اپنی جلہ پر جن کو اپنی زندگی مبارکہ میں بظاہر بیٹھال دیا ہے ان کے حکم کو حکم آخر سمجھئے گا یعنی فرمان حضور تاج شریعہ پر ہی عمل کریے گا یہ مت دیکھیں گے کہ کون کتنا بڑا ہے میں ارز کر چکا ہوں دو چار سو سال کا پیرزادہ نہیں ہوں یہاں پر ارز کر دوں ماظر الحمد اللہ پیرزادگی کے تقریبا پونے آن سو سال ہو گئے سبال اللہ الحمد اللہ رب العالمين تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف ہو جو بلکل نئے نئے پیر صاحب بنے ہوں گی سمجھ یا تو ایک لم بی صدی گزر گئی الحمد اللہ رب العالمین اور کسی کے چمک تمک اور شوخ لباس سے متاثر نہیں ہوتا فقیغ قادری نہ کسی کی صورت سے ہاں الحمد اللہ رب العالمین عالی حضرت عظیم البرکت کی پاکیزہ چوکت سے وابستہ ہے تو اس کی جوتیاں فقیغ کے سر پر رہتی ہیں الحمد اللہ بس اللہ تعالی آپ سب سلام میں انشاءاللہ نیکس ٹائم آج مسلسل میں مسلسل سفر میں رہا اور شبیداری رہی اور بلکل رسٹ نہیں کر سکا ہوں اور جس انداز میں جیسے ٹرابلنگ کر رہا تھا ویسے ہی میں حاضر خدمت ہوں آپ سب کے میں انشاءاللہ بہت جلد اپن کی تعمیل کرتا ہو وہ تاریخ کہیں کی ہے اور معذرت اب تو اعلان فرما دیا ہے تو مجھے یہاں کے نہیں یہاں کے بل چھل کیا آنا اللہ چونکہ ظاہر سے بات میں نے عرض کیا ہے واجب التعظیم ہے الحمدللہ میں سرکار مفتی آزم عالم اسلام رضی اللہ تعالی واردن نا کے مریدوں کی بے پناہ عدب اعترام بجالاتا ہوں نہ کی الحمدللہ خلفہ اکرام کی جماعت مسئل ایک نمائی نام حضرت کا ہوں تو میں خلفہ کا کیسا اعترام کروں گا تو حبت کی تعمیم کہ میں اپنی زبانی انشاءاللہ العزیز میں اس مقدس محفل میں شرکت کی بھرپور سعادت حاصل کرنے کی غلط سے حاضر ہوں اب ماذرت کرنی ماذرت کرنی مجھے انشاءاللہ میں اپنے مرکز میں آنگا حضرت کے حکم کی تعمیل کر بہت جلد آپ لوگوں کے درمیان آنگا آپ سب کی خدمت کرنے کے انشاءاللہ یہاں کے رنگ میں مت رنگ یہاں کا رنگ جو دکمی رنگ ہے نا ہے نا اللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم سید صاحب ہیں کہ اس کے عالی حضرتی بتا رہا ہے کہ صرف سیدی بول سکتا ہے سوال اللہ سوال ہے نا اللہ الحمد جب بھی کوئی عاشق دکھے عالی حضرت عظیم الورکت کی بارگاہ کا دبانہ دکھے تو سمجھ لیجے گا سچ میں وہ سید زادہ ہی ہے کیا اللہ کیونکہ پوری عمر مبارکہ سرکار عالی حضرت عظیم البرکت نے سیدوں کا احترام ہی کیا ہے اور قیامت تک کے لیے درست دے دیا ہے ان کا احسان تو قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے صحیح زادے مل کر عدا کرنا چاہے تو الحمدللہ عدا نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے یہ نہیں پیر بننے کی بہت چاہت ہے پیر بننے کا کوئی شوق ہے پیر خانے پیر زادوں کی گود میں پروان چڑھا ہوں اتنا بڑا ہوا ہوں چاہے دیال دیکھا جائے چاہنا نیال دیکھا جائے ایک سے ایک انمول غطن آرام فرما ہے اللہ اور بس ایک لبس کوئی نور ہیرہ ہندوستان میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے وہ لوگ اور ہوں گے جو کہتے ہیں یہاں سے وہاں چلا گیا اور وہ کوئی نور ہیرہ الحمدللہ حضور تاج شریعہ کی حفاظت کرنا ہوں سیرے کا ہمارا اور آپ کا سب کا کام ہے بس انشاءاللہ حکم پر عمل کرتے رہے اللہ اور بہت اس نورانی جمعات کو تہہ دل سے میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنی پیاری پیاری صورتوں کی زیارت اس فقیر قابلی کو کرائی الحمدللہ محفل کو سجانے ملاللہ اور جتنے بھی ممبر نور پائی مجھے نہیں معلوم لیکن ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے مجھے خیریت لینے کے لیے اور آپ اپنی دینے کے لیے دونوں ایک دوسری کے لیے تشریف لائے اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے درجات بلند فرمائے سارے مقاصد جائز کو رب تعالی جل شانہ ہوں پورا فرما دیں اور ایک ٹائم آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر موننگ میں آؤں گا اور صبح میں آؤں گا شام میں آپ سب کی خدمت میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور کھڑے ہو جائیں آئے پوری دلیا میں جو مشہور ہے کلام سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت کا سلام مصطفی جان رحمت لاکھو سلام پرنے میرے ساتھ دو شیف بسم اللہ 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 مصطفی جان رحمت بیلا خسان آل شمع بر بر دار رحمت بیلا کھو سارا شہر دار ایرانی دار جیدہ ہو عالمی نوبہ شاہ خواہ تب بیلا کھو سلام پدر پہلی کول اگز کی پر بیا ان لبوں کی در مصطفی پہلی پہلی سلام مصطفی تب مصطفی پہلی مصطفی مصطفی سیدہ سیدی علی حض مصطفی پہلی کھو سلام سلام مصطفی جاہ سلام مصطفی 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 علیکہ سلام شمع برسل میں خطاعت بھی لکھو سلام يا نبی سلام علیکہ يا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلامات اللہ علیکہ سلام آلیکہ سلالہ وسلام علیکہ سیدی حبیب یا رسول اللہ سلہ علیکہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبی کے عمروں میں ترکت ہی عطا فرما ان نسجدہ رسکارو کے حلال عسل اندسام عطا فرما ان نسجدہ رسکارو سے عوازم ملی اللہ تعالی عنوارتانہ ان سبی کے رسکارو میں ترکت ہی عطا فرما دے ان نسجدہ علاوی وقت قبیر سبیر سوال ورسول عطا فرما ان تکبیر جلشان حصول کو سچا نماز کرنا دے اچھا قد نماز سے تابع کرنے کی توفیق وفیق عطا فرما اے تقبیل جل شانہ سلی کی بیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما دے یا اللہ حمد جو اپنے محمود مقرم معزم سنوان تعالی علی وآلہ وسلم سر مقبس کتاب قرآن عظیم کو نازی فرمایا ہے ایسی قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ سبھی قتلائے تفقر رفیق عطا فرما دے اے تقبیل جل شانہ سلی الایرکیم کنیلی سے سبھی کو حرم ہیں موسیقی 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 قاضی حقود ذات کی حضور صلیبی آقائی تاج الشریعہ کے عمر میں درکت اتا فرمائے ان کے سائے گرم سبی کے سروں کے اوپر تعدیر قائم و دائم فرمائے آج ہم قدس منور محفظ نور کو سجانے میں دانے درمے فقرے قدمے پل میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں سبی کو سعادتی اخروی اتا فرمائے سبی کو دارین کی نمتیں برکتیں عزمتیں فوتائزدیں شعبتیں دولتوں سے خود مالا مال فرما دے جب تکبیر اپی رحیمی کریمی سے پورے حیدر آباد تکن میں دین سنویت کا بول بالا فرما مسلک حق مسلک عالی حضرت کا بول بالا فرما ہم سبی کو سرکار عالی حضرت عظیم برکت کے دامن کرم سے سچی وابستگی کی توفیق رفیق قطع فرما آمین 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 بجائی دے سید نبی المسلم صلی اللہ علیہ وسلم مہتر مال جناب محمد غزہ صاحب کی والد ہے ماجدہ بیمار ہیں مولا تبارک و تعالی ان کو شفائی کامل عاجل اتا فرما دے اور جن جن لوگوں سے جن جن لوگوں نے جس سلسلے میں دعا کی درخواست پیش کی ہے رب تبیر اپی سبی کی جائز دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو علیوں نے ان کو شفائی کامل عاجل سے ہوتا جن لوگوں سے مانائی اتا فرما یا اللہ جو جاب سے ملٹے دکھو نوکریوں کی سلسلے میں جن جن علماء زمین اکرام سے دعا کی سلسلے میں اپنے عائزہ قارب یا اپنے احباب کی ذریعے دعا کی سلسلے میں کہا ہے رب تبیر ان سبی کو بیتر اچھا حلال رسل انتظام عطا فرما دے جب اولاد ان کو سچا اچھا مولا تبارکت اللہ غلام حسین عطا فرما دے رب تبیر ان کے سجن کی بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیبہ روشن فرما سبی کے سوہی سلیو لقیدہ اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما رب تبیر سبی کا خاتمہ کی خیر فرما مہتر مہتنے نور سے جب ہم سبی لوگ اپنے گھروں کی جانب اپنی منازل کی چالت کوانا ہو تو سبی کا شمار بخش ہوئے لوگوں میں کر دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیقی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ خلیفہ مفتی آزم عالمی اسلام کو مسحیت کامل عاجل عطا فرما دے یا اللہ عز جل شان و جل اپنی رحمت کے صدقے دفعل ان کو خوب لمبی عمر عطا فرما دے بازوئے مدمنائی عطا فرما دے یا اللہ دین و سنیت خصوصیت کے ساتھ مسلک اعلی حرد کا جو حضرت کی ساتھ سے کام ہو رہے رب قبیر رب الرحیمی کریئے سے سبی خدمات کو قبول فرما اور سبی کی تعاوں کو قبول فرما مکمل حضرت شیفہ کامل عاجل صحت و تندبستی تمانائی وطا فرما سبحانہ رب کے رب العزق اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سرکار تاج الشریعہ کے نام نامن سے نظرانی سے منصوب برقات تاج الشریعہ ادارہ ہے الحمدللہ پاس میں ہر اعتبار سے آپ سب ہی لوگ اس کو اپنے خیال میں رکھیں تاکہ یہ فیض کا جو الحمدللہ علماء زبی الہترام نے ایک سلسلہ جاری فرمائے ہیں بہت دنوں تک کی بڑی برکتیں اللہ آپ سب کو عطا کرے انشاءاللہ